آج ہم آپ کو ڈھابا سٹائل آلو کیمہ کی ریسپی جنے جا رہے ہیں جو بہت کمال کی تیار ہوگی آپ نے اس کو آخر تک دیکھنا ہے تو چلیں ہم آپ کو اس کے اجزاء اور اس کی تیاری کی طرف لے چلتے ہیں اسلام علیکم کیا اللہ ٹھیک ہے امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ ہیں اپنے کچھن رابیہ دا کوکنگ ایکسپرٹ میں آج ہم آپ کو ڈھابا سٹائل آلو کیمہ کی ریسپی جنے جا رہے ہیں جو بہت فنٹیسٹک تیار ہوگی تو چلیں ہم آپ کو اس کی اجزاء کی طرف لے چلتے ہیں ایک کلو میں نے علو لیا ہے اور بیف کی ماں میں نے تین پاؤ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے لسن ادھرک کا پیسٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ہی میں نے لان مرچ پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون میں نے حلدی لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے سوکا دھنیا لیا ہے ڈیو ٹی سپون میں نے گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے کسوری میتھی کا لیا ہے دو عدد میں نے بڑے سائز کے پیاز لیا ہے اور تین سے چار عدد ہری میچ اور دو عدد ٹرماتر لیا ہے تو چلیں ہم اس کی تیاری کی طرف لے چلتے ہیں اور یہ دیکھیں میں اپنے کڑے کی بتاتی جاؤں کہ یہ میں نے ننکانہ صاحب سے لیا ہے یہ میرے بھائی نے مجھے گفٹ دیا تھا اور یہ بہت پیارا لگ رہا ہے آپ بھی مجھے بتانا کیسا لگا ہے ٹھیک ہے تو چلیں ہم اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں ہاف پیالی میں نے آئل کی لیا ہے اور میں نے اس میں رفلی چوب جو ہے پیاس کو ڈال دیا ہے اور اب پیاس کا کلر ہم گولڈن فرائی کرتے ہیں پیاس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں لسل عدد کا پیس ڈال لی ہوں اس کو بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں اب میں اس میں کیمہ شامل کر رہی ہوں ساتھ ہی میں اس میں مسالے جھاڑ ڈال دوں گی کسوری میتھی اور سکہ دھنیا ہم اس پوائنٹ پر نہیں ڈالیں گے باقی تمام مسالے میں نے آپ کے سامنے ڈال دی ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں آلو شامل کر دیں گے ڈیر گلاس اتنا میں اس میں پانی شامل کر دوں گی اور افلی چوپ میں نے ٹماٹر ڈال دی ہے اب ہم اس کو صرف اور صرف دس منٹ تک کے لیے سٹیم دیں گے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ریسیپی کو دیکھتے دیکھتے آپ مجھے لائک کریں اور سبسکرائب کریں تو چلے ہم اس کو سٹیم دیتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں تو چلے ہم ویٹ کو اٹھا دیتے ہیں تو چلے ہم اس کو کھولتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت آؤٹ کلاس کشبو آ رہی ہے تو چلے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس میں ٹماٹر کا ایک کھٹا کھٹا سا بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا جس طرح آپ دھابے پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں بہت کمال کا یہ تیار ہوگا تو چلے اس پوائنٹ پہ میں اس میں کسوری میتھی ڈال دیتی ہوں اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اب اس پوائنٹ پہ میں اس میں سکہ دنیا ڈال دوں گی یہ آپ نے سب سے اینڈ میں ڈالنا اس کا بہت آؤٹ کلاس ٹیسٹ ہوگا اس کو بھی ہم مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اور اب ہم اس میں ہری مرچہ ڈال دیتے ہیں اور ساتھی میں اس میں گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیتی ہوں آپ نے جب سٹیم لگانی ہے تو اتنا ہی پانی ڈالنا ہے جتنی گریوی آپ کو چاہیے ہوگی مجھے اتنی ہی گریوی چاہیے تھی اس حساب سے میں نے اپنے مطابق پانی ڈالنا ہے اب میں اس کو ڈھاپ رہی ہوں اور میں نے اس کو پورا کور نہیں کیا اس وجہ سے کیونکہ اس سے اوائل علیدہ ہوتا اور بہت مزیدار کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے ہم اس کو صرف پانچ منٹ کا دھم دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو چلیں ہم اس کو چیک کرتے ہیں ہم بہت مزید کی خوشبو آ رہی ہے بہت ذائقہ دار ماشاءاللہ سے خوشبو آ رہی ہے اور یہ بلکل بن کے اب ریڈی ہو چکا ہے اب تو بھی میرے موں میں بھی پانی آنے لگا یہ اتنا مزیدار ذائقہ تیار ہوا ہے اور چلیں اب ہم آپ اس کی پریزنٹیشن کی طرف لے چلتے ہیں تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی سے دیکھیں یہ دیکھیں جی مارا ڈھابا سٹائل کیمہ بن کے تیار ہو چکا ہے یہ بہت مزیدار بہت آؤٹ کلاس تیار ہوا ہے اور یقین جانے مجھے تو موں میں پانی آ رہا ہے اور آپ بھی جلدی جلدی سے اس کو ٹرائے کریں اور اس کی اچھی سی پکچر جو ہے بنا کے میرے کومنٹ بوکس میں شو کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا آپ نے اس کو کس طرح سے بنایا اور جب آپ کے حوصلہ افضائی ہوگی تو آپ میری بھی حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا مجھے لائک کر کے سبسکرائب کر کے میری ریسیپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ سب میری آسان ترین ریسیپی کو جان سکیں سیکھ سکیں تو اپنا خوب سارا دھیان رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں بہت سارا یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی